بیسک بیالوجی لیکٹی نمبر 15 انیٹمالوجی برانچز آف بیالوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی اللہ محمد نبی رمیہ و علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم اس فیڈیو کے اندر آج جو ہم بیالوجی کی برانچ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے انیٹمالوجی انیٹمالوجی بیالوجی کی بیسکلی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم مختلف قسم کے انسیکٹس کے بارے میں یعنی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو اردو میں ہشرات بولتے ہیں ان کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں یعنی مختلف قسم کے جو کیڑے مکوڑے زمین کی اوپر پائے جاتے ہیں ان کی اقسام ان کی جسامت ان کی شیپ ان کی شکل سارے کا سارا جو ہے وہ انیٹمالوجی کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر بہت زیادہ تعداد کے کیلے مکوڑے پائے جاتے ہیں تو ان کیلے مکوڑوں کے بارے میں جو سٹڈی ہے وہ ہم انیٹمالو جی کے اندر کرتے ہیں اچھا انیٹمالو جی کے اندر ہم مختلف قسم کے جو کیلے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے کیلے مکوڑے ہوتے ہیں جو رینگ سکتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اڑ میں سے اڑ بھی سکتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں کچھ کی پچھیں ٹانگیں ہوتی ہیں یعنی ان کی یہ جسامت بھائی بھی مختلف ہوتے ہیں اور یہ شیف وائز بھی کچھ یعنی خوشکی پہ پائے جاتے ہیں کچھ پانی میں پائے جاتے ہیں کچھ جو ہیں وہ گیلی جگہوں پہ ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ خوشک زمین میں پائے جاتے ہیں تو یہ انیٹمالوجی کے اندر ہم تمام قسم کے جو انسیکٹس ہیں بشمول اڑنے والے بشمول رینگنے والے خوشکی میں پانی میں تمام قسم کے انسیکٹس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں انیٹمالوجی کے اندر ہم جن حشرات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ان میں کچھ نقصان دے بھی ہوتے ہیں بلکہ کافی نقصان دے ہوتے ہیں جو فصلوں کے والے سے انسانوں کے والے سے نقصان پہنچاتے ہیں تو انیٹمالوجی کے اندر ہم ان انسیکٹس کے بارے میں ان انسیکٹس کو ختم کرنے کے بارے میں بھی سٹڈی کرتے ہیں کہ ان کو کیسے ختم گیا جا سکتا ہے تاکہ یہ ان کے مذہر اثرات جو پودوں کی اوپر یا جانداروں کی اوپر ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بھی انیٹمالوجی کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں انیٹمالوجی کے اندر ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کیڑوں کے لیے کون سی عدویات وہ سود مند ہیں کون سی عدویات ہم استعمال کر کے مختلف فصلوں کو مختلف پودوں کو مختلف پھلوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں یہ سارے کا سارا بھی ہم انیٹمالوجی کے اندر ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دیکھنے کا بہت شکریہ اور اس قسم کی ویڈیو کو مزید بہتر کرنے کے لیے مجھے فیڈبیک دیں تاکہ میں ان کو مزید امبرو کر سوں جزاکم اللہ اسلام علیکم